موسیقی 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 ان کو ٹھیک ہی نہیں مل جائے گی لیکن نہیں ملی اب کیا کریں اب یہ بچوں کا لارچ پروٹیسٹ ہے اور اس میں سب سے بڑا فیلیر ہے یہاں کی جو گورننس ہے گورننس ہے گورنمنٹ ہے ہمیں شاہر موڈیزی سے کہنا چاہتے ہیں تو ٹوٹل فیل ہے پچیس ایملے پیل ہوگے آپ کے جتنے گورنر سے وہ فیل ہوگے ایڈمنیسٹریشن اس وقت بہت آوی ہے وہ کسی کی بات نہیں سنتی بس یہ ہی کہنا چاہتے ہیں جلد سے جلد آپ کے سامنے ہاتھ جوڑتے ہیں اور یہ بولتے ہیں یہاں پہ چناب کرو سٹیٹ اٹھ دو تین سو ستر پینتی سے کوئی گولی مارو سٹیٹ اٹھ دو یہ بچے کسی کے پاس جا سکے اپنی بات جنا سکے پکش ہو پکش ہو یہاں پر تو ون ٹائم ایجنڈا چل رہا ہے ایک ہی بات کہی جاتی ہے نہیں تو نہیں اب کہاں جائیں گے تو آپ نے دیکھا کافی روش جو ہے ان میں دیکھ رہا تھا اور روش میں انہوں نے سیدھے کہا جو سٹیٹ ہوت کی ڈیمانڈ انہوں نے لکھی ہے ہم اسے بات جت کرنے بھی کوشی کر رہے گی کیا کہیں گے یہ کیا کہتے ہیں کافی زیادہ روش دکھا آپ کے اندر آپ کہہ رہے ہیں آپ تو پہلے پوٹسٹ کر رہے تھے کہ کس طریقے سے آپ پہلے پوٹسٹ کر رہے تھے 35 سال کی ایکسیشن میں جائے لیکن کیا وجہ ہوئی تھی آپ نے وہ آج پوٹسٹ اپنا بند کر دیا بات ایسے ہے آج سے پانچ شہ مینے پرانی بات ہے اسی پریس کلپ سے شروعات ہوئی تھی ایک مدے کی ایج الیکسیشن کو لے کے ایج الیکسیشن کو لے کے شروعات ہوئی تھی ہمیں لگا کہ ٹھیک ہے گورنر صاحب ہے وان مین شو ہے ایک انسان تک بات پہنچانی ہے شہ مینے لگ کے بات پہنچاتے پہنچاتے اور شہ مینے کے بعد یہ بچے جب جاتے ہیں پانچ سال کی وان ٹائم ایج الیکسیشن ہوتی ہے اس کو وہ کنورڈ کر دیتے دو سال میں پتہ نہیں کون سا قانون تھا وہ چلو وہ بھی کر دیا اس کے بعد یہ بچے ملے ان کو مٹھائی بھی کلائی اور ان کو آشوہسن بھی دیا کہ کریں گے اور گورنر صاحب کر سکتے وہ وان مین شو ہے اور سپریم پاور وہ کر سکتے ہیں ایڈمنیسٹیشن سے کیا پوچھنا جب گورنر نے کہہ دیا آج ایڈمنیسٹیشن کیا کہتی ہے کہ نہیں ان کی عمر زیادہ ہو گئی ہے ان کی نوکری کم رہے گی نوکری ان کی کم ہے ایڈمنیسٹیشن کو کیوں فکر ہے ان کے دورہ ایک ترک بھی دیا گیا تھا کہ اگر جے کے پیسی میں تیتیس کی سینتیس ہو سکتی ہے تو پھر ان کی اٹھائی سے تیتیس کیوں نہیں ہو سکتی بلکل آپ کی صحیح بات ہے یہی تو ترک دیتے آ رہے ہیں سمجھے تو نا ترک تو ہم بلکل صحیح دے رہے ہیں آپ نے بھی بتا دیا ترک کیا ہے ہم نے یہ بھی بتا دیا نوکری نہیں مانگ رہے ہیں زبردستی نہیں ہے نوکری نہیں مانگ رہے کوئی گلے سے نہیں پکڑا ہوا کی نوکری دو موقع دو موقع تو حق بنتا نہیں سندوستان میں دیموکریسی میں حق بنتا ہے نا لیکن یہاں کی ایڈمنیسٹیشن اتنی آوی ہوگی ہے کہ گورنر صاحب آج کل ان کی سنتے ہیں کیا سوچ کے آپ آج اعلان کر رہے ہیں کہ آج سے پٹیسٹ نہیں کریں گے ہم یہ سوچ کے اعلان کر رہے ہیں کہ یہاں پہ سرکار نام کی کوئی چیز نہیں ہے گورنر نام کی کوئی چیز نہیں ہے یہاں پہ تانہ شاہی چل رہی ہے اور بڑے زور سے چل رہی ہے ایڈمنیسٹیشن چاہے جس کو مرضی دبا لے اب اس بات سے کتنا واقعیت رکھتے ہیں یہاں سر ہم لوگ ایل جی صاحب کو ملکے آئیں ہم نے ان کو سمجھایا صرف ہم نے نہیں سمجھایا سر ان کی جس پارٹی سے تعلقات رکھتے ہیں اس پارٹی کے بڑے جمہو کشمیل کے پروکت ہے ابھی نو شرمہ جی انہوں نے بھی پانچ سال کے گروہ نے ان کو کو بتائے اب سر ہمیں سمجھ نہیں آرہا جو کون بیچ میں آڑ رہا ہے کس کی چل رہی ہے کس کی نہیں چل رہی ہے سر ہمیں تو صرف ہم پریشان ہو چکے لوگ ہم تھک چکے اس ٹائم کہ نیاے کیا آدھے بچوں کے ساتھ آدھوں کو نیاے سیلیکٹیو لی ان کے ساتھ نیاے کر تو ان کے ساتھ نیاے نہیں کرنا سر نیاے کرنا ہی تھا جن کو ایک موقع میں لیتا سب کو دوسرا موقع دینا تھا پانچ سال کا اگر آپ دیتے سب کو دو سب کا روڈ میپ کیا رہے گا نیکس روڈ میپ سر اب ہمارا یہ ہے کہ ہم کوٹ کا دروازہ کھڑکڑائیں گے کوٹ کا دروازہ کھڑکڑائیں گے آپ نے بہت بڑا سنگین بھی یہ کیا کہ یہاں پہ جو سرکار ہے وہ عوام کی نہیں سن رہی لیکن ایل جیم ہوتے دورہ عوام کی بات کر کے ایک پروگرام چلائے جاتا دیکھئے کوئی میٹری نہیں کرتا ہے میٹر ہی کچھ نہیں کرتا ہے جب یہ بچے کوٹ تک پہنچ گئے اور کوڑ تک ہی پہنچ رہا تھا تو اتنے شیمینیں یہاں پہ جرور لگاتے اور جس پارٹی کے پروگتہ کا نام لیا انہی کے پارٹی کے تو گورنر ہے نا انہی کے پارٹی کے گورنر ہے تو کہنے کا مطلب ہے ان کو سمجھ جانا چاہیے کہ وہ بھی کہہ رہے ہیں کہیں نہ کہیں دال میں کچھ کالا ہے یہاں پہ کہا کچھ جاتا ہے کالا گیا ہے وہی کالا گیا ہے کالا یہاں پہ کسی کی یہ لیکن کہنے کا مطلب ہے یہاں پہ صرف بابو شاہی ہاوی ہے باجبہ کے جو پرواری ہیں ترون چک جب ان سے یہ سوال کیا گیا کہ انیپلائیمنٹ ریٹ سب سے زیادہ جمعہ کشمیر کے اندر تو انہوں نے کہا پی ڈی پی اور انسی کے بندوں کو کام نہیں ملے گا یہ وہی حساب ہو گیا دیکھیں کال کو میں ووٹ مانگتا ہوں ڈیلی ویجر والے ہی ہم پروٹیسٹ کر رہے ہیں بی جے بی نے لارا لگایا ہم سرکار میں آئیں گے نوکری دیں گے تو لارا کیوں لگایا سیدھے کہنا تھا نا کہ اس وقت کہہ دیتے نا کہ یہ پی ڈی پی انسی کانگریس کی گلے کی گھنٹی ہے آج کیوں کر رہے ہو اور جب بات رہ گئی کہ سرکار میں میں آیا ہوں میں نے اپنے مدے رکھے ہیں میں نے وعدہ کیا ہے مجھے اپنے ٹائم ٹینور سے مطلب ہے مجھے کیا مطلب ہے ستر سال پہلے نیرو جی نے کیا کیا تھا مجھے پرانی باتوں سے کوئی مطلب ہے مجھے یہاں پہ چاہیے پرزن میں چاہیے اور پرزن میں بیجے بھی فیل ہے یہ صرف اپنا کہہ کرتے جو کام نہیں ہوتا ہے پیچھے بارے سرکاروں پہ ڈال دو جو کل کو سرکار آئے گی وہ ان پہ ڈال دے گی تو کہنے کا مطلب ہے انصاف کہاں گیا انصاف کہاں گیا پھر یہ بتانا چاہیے نا انصاف کہاں گیا میں انصاف چاہیے انصاف تب ہی مل سکتا جو سکتا ہو ہم 6 مہینے سے بول رہے کیا ملا بچوں کو کچھ نہیں ملا جن کو ملا ان کو مبارک بات اب ان کو چاہیے کی اپنے آپ کو ثابت کریں لیکن ان کے ساتھ دھوکہ ہو گیا ہے اور بڑے گندے طریقے سے ہوا ہے اور بابو شاہی جمہو کشمیر میں ہاوی ہے ہمیشہ اور موڈی جی سے کہنا چاہتا ہوں کہ پلیز کرپیا کر کے چناہو کرائیے سٹیٹ اٹھ دیجئے 335 سے بھالا رگڑا شوڑی ہے یہاں ایک طرف یوہوں کے مددوں کو لے کے جو ہے جمہو کشمیر کے اندر آئے دن ہم پوٹس دیکھتے ہیں وہیں آج یوہوں کے مددوں کو لے کے جو جہاں پہ پوٹس کرنے آئے تھے انہوں نے کہا حالانکہ وہ اپنا پوٹس جو ہے وہ کلوز کر رہے ہیں لیکن انہوں نے بہت بہت سوالی نشان کھڑا کیا ہے کہ یہ سرکار جو ہے سٹیٹ ہوت نہیں دے رہی جس کی وجہ سے یہاں پہ عوام جنتہ کی جو آواز ہے وہ سرکار پوری نہیں کر پا رہی ہے ایل جی مہدے سے ملنے کے باوجود بھی ان کے ساتھ جو ہے انیائے ہوا ایسا کہتے ہوئے یہ یوہ ملے آپ کی کیا رہا ہے ہمیں کمنٹس کر کے جو بتائیے گا لیکن کیا جمہو کشمیر کے اندر سٹیٹ ہوت کی واقعی جرورت ہے کیا جو ایڈمسٹیشن ہے وہ واقعی میں عوام کے جنتہ حل جو مدد ہیں ان کو حل نہیں کر پا رہی ہے یہ بہت بڑی ہے جو ایک سوال ہے آج کی اس پوٹیسٹ میں دیکھنے کو ملا آپ کی اس کے بارے میں کیا رہا ہے ہمیں کمنٹس کر کے جو بتائیے گے تب تب ہی دیکھتے رہیے گریٹر جمہو ورچول کیمرومن کاکا کے ساتھ میں پنکچ خجریا جہن